موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے اور آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ شراب گھوٹالے کے کیس میں ارون کے جریبان نے ای ڈی کے سامنے پیش ہونے سے آج انکار کر دیا انہوں نے ای ڈی کو سمن کو ماننے سے انکار کر دیا ای ڈی کے نوٹس کو ارون کے جریبان نے راج نیتی سے پریریت بتایا ای ڈی کے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے انہوں نے ای ڈی سے تمام طرح کے سوال پوچھے کی جریبان نے پوچھا آپ نے مجھے مقشمنطری کے طور پر بلایا یا عام آنوی پارٹی کے کنوینر کے طور پر کی جریبان نے پوچھا آپ نے مجھے وٹنس کے طور پر بلایا یا آروپی کے طور پر ارون کے جریبان نے ای ڈی کی نیت پر بھی سوال اٹھائے اور پوچھا کہ ایڈی نے انفرمیشن بی جے پی کے نیتاؤں کو لیگ کیوں کر دی ارون کجریوال نے ایڈی سے سمند واپس لنے کو کہا اور یہ چٹھی بھیجنے کے بعد وہ الیکشن کیمپین کے لیے مدد پردیش کے سنگ رولی چلے گئے کجریوال ڈلی ائرپورٹ سے پنجاب کے مکہ منتری بھگون مان کے ساتھ سنگ رولی گئے وہاں الیکشن کیمپین میں ارون کجریوال نے لوگوں سے کہا انہیں نہیں معلوم کہ وہ کب تک باہر ہیں کب جیل چلے جائیں گے تین دسمبر جب کاؤنٹنگ ہوگی اس دن جیل میں ہوں گے یا جیل سے باہر وہ نہیں جانتے دوسری طرف بی جے پی کے نیتاؤں نے ارون کجریوال کو ڈرپورٹ کہا ایپسکونڈر بتایا بھگوڑا کہا اور کسی نے کہا کہ کجریوال ایڈی کے سوالوں سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دوسری طرف انڈیا ایلائنز کی پارٹیاں کجریوال کے پکش میں کھل کر سامنے آئیں اکھلیش آدب نے کہا کہ بی جے پی جانچ ایجنسوں کا استعمال کر کے ویرودیوں کو جیل میں ڈال رہی ہے تیجسوی آدب نے کہا کہ جو بھی سرکار اچھا کام کرتی ہے بی جے پی اس کے پیچھے ایڈی اور سی بی آئی لگا دیتی ہے ویرودی دلوں کے نیتاؤں کے آباد میں ایک ایکسپشن تھا نفجو سنگھ صدھو نفجو سنگھ صدھو نے کہا کہ شراب گھوٹالا تو ہوا ہے اور کجریوال نے پہلے دلی میں کیا لیکن یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اس کے پیچھے کے راجنیتی کتنی گہری ہے اس کا اثر کتنی دور تک ہوگا اس کا اشارہ آج پردھان منتری نرین موڈی کی باتوں میں سنائی دیا چھتیس گڑھ کے ایک پبلنگ میٹنگ میں پردھان منتری موڈی نے کہا کوئی کتنا بھی طاقتر ہو کوئی کتنے بھی بڑے پت پر بیٹھا ہو کتنا بھی بڑا نیتا ہو اگر کرپشن کیا ہے اگر جنتا کا پیسہ کھایا ہے تو لوٹ کا مال لوٹانا پڑے گا جیل جانا ہی پڑے گا اب اربین کجریوال کی رن نیتی کیا ہوگی کیا آپ ایڈی کجریوال کو نیا نوٹس بھیجے گی اس سب کا رن نیتی پر کیا اثر ہوگا یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو سنواتا ہوں پردھان منتری نرین موڈی نے کرپشن کیشو پر کیا کہا کیوں کہا اشاروں اشاروں میں کیسے اربین کجریوال کو چہتاب نہیں دی یواؤں کو دھوکھا دے والا کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے جس نے چھتیزگڑ کو لوٹا ہے ان کو سب کچھ لوٹانا پڑے گا یہ موڈی کی گارنٹی ہے لوٹنے والا ایک بھی بچنے والا نہیں ہے برستہ چار سے لڑنے کا ایک کام آپ نے مجھے دیا ہے آپ نے مجھے اسی کام کے لیے بٹھایا ہے موج مجھا کرنے کے لیے نہیں بٹھایا ہے اور اس لیے آپ مجھے بتائیے کام مجھے کرنا چاہیے جرہاں پوری طاقتیں بتا چلے دلیوالوں کو بھی پتا چلے یہ کام مجھے کرنا چاہیے چاہیے چور لٹروں کو ٹھک کرنا چاہیے برسہ چار کے خلاف لڑنا چاہیے لٹروں کا حساب چکتا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ قریب کا پیسہ واپس آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے آپ کے آشرباد سے یہ کام میں کبھی روکنے والا نہیں ہوں دوستو آپ نے دیکھا نرن ربودی نے سیدھے سیدھے نہ تو ارون کے جریوال کا نام لیا نہ شراب بھوٹالے کی بات کی لیکن انہوں نے لاسٹ میں ایک واقعی جوڑا کہ دلی والو تک بھی یہ آواز پہنچنی چاہیے مطلب صاف ہے اب سوال ہے کہ موڈی نے چھتیس گڑھ میں دلی کی بات کیوں کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں چھتیس گڑھ میں بھی بھوپیش بغیل کی سرکار پر شراب بھوٹالے کا الزام ہے دلی میں کیجیوال کی سرکار پر شراب بھوٹالے کا الزام ہے کیجیوال کی پارٹی کے تین بڑے نیتہ پہلے گرفتار ہو چکے ہیں اور اب ارون کیجیوال کو نوٹیس ملا ہے اسی لئے موڈی نے پہلے گھوٹالوں کی بات کی کرپشن کا سوال اٹھایا اور پھر کہا کہ جنتا کا پیسہ کھانے والوں کو لوٹ کا مال لوٹانا پڑے گا اور جیل بھی جانا پڑے گا موڈی کے سملے کا اثر ترنت سبھی ویروہدی دولوں پر دکھائی دیا پہلا ریاکشن ارون کیجیوال کا آیا کیجیوال ایڈی کے دفتر جانے کے بجائے مدھر پردیش کے سنگرالی میں پنجاب کے مکہ منتری بھگون مان کے ساتھ الیکشن کیمپین کرنے پہنچے تھے سنگرالی سے رانی اگروال عام آدمی پارٹی کو امیدوار ہیں وہ سنگرالی کے میئر ہیں کیجیوال کو امید ہے کہ ان کی پارٹی اس علاقے سے مدھر پردیش میں کھاتا کھول سکتی ہے یہاں کیجیوال نے بڑا روڈ شو کیا دلی سرکار کے کام گنائے اور اس کے بعد سنگرالی میں جیت کا بھروسہ جتایا پھر کہا انہیں نہیں معلوم کہ جب تین دسمبر کو ریزلٹ آئے گا اس وقت وہ جیل کے باہر ہوں گے یا نہیں کیونکہ انہیں جیل میں ڈالنے کی پلاننگ چل رہی ہے اسی لئے وہ اریسٹ ہونے سے پہلے پرچار کیلئے آئے ہیں کیجیوال نکاب وہ جیل جانے سے نہیں ڈرتے بی جے پی انہیں گرفتار کر سکتی ہے لیکن اس سے کچھ ہوگا نہیں اگر ایک کیجیوال کو پکڑیں گے تو لاکھوں کیجیوال نکلیں گے اور بی جے پی کتنوں کو گرفتار کرے گی پورے دیش میں ان کی سرکار ہے کچھ کام کیا انہوں نے آٹھ سال میں مدھے پردیش میں پندرہ سال سے ان کی سرکار ہے گجرات میں تیس سال سے ان کی سرکار ہے نہ خود کچھ کرتے نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے اب یہ دھمکی دے رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں دلی کے اندر روج کھڑے ہو کے دھمکی دے رہے ہیں کیجیوال کو گرفتار کریں گے کیجیوال کو گرفتار کریں گے کیجیوال کے شریر کو تو گرفتار کر لوگے کیجیوال کی سوچ کو کیسے گرفتار کروگے اس کا بچہ بچہ پوچھ رہا ہے تم لوگوں کے دس سال سے کندر میں سرکار ہیں کیجیوال نے دلی کے سارے سکول ٹھیک کر دیے شاندار بنا دیے گریبوں کے بچوں کو شاندار شکشہ مل رہی ہے تم لوگوں نے دیش میں کتنے سکول بنائے دس سال میں ایک بھی نہیں بنایا کس کس کا مو بند کروگے یہ ہمیں گرفتار کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا کیجیوال جیل جانے سے نہیں رڑتا جس دن چناؤ کے نتیجے آئیں گے مجھے نہیں پتا میں جیل میں ہوں گا کہ میں باہر ہوں گا کیجیوال نے چناؤی ریلی میں تو شراب گھوٹالے کو سیاسی رنگ دینی کی کوشش کی اپنے کاموں کی بات کی یہ کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں لیکن مدد پردیش کے لیے نکلنے سے پہلے کیجیوال نے ایڈی کے نوٹس کا جواب دیا اس جواب کو ایڈی کے دفتر بھیجا اس میں کیجیوال نے ایڈی سے کئی سوال پوچھے ایڈی پر کئی الزام لگائے کیجیوال نے کہا انہیں جو سمن بھیجا گیا ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ایڈی ان سے کس حیثیت میں پوچھتاچ کرنا چاہتی ہے اس لئے ایڈی پہلے یہ کلیر کرے انہیں گوا کی حیثت سے بولانا چاہتی ہے یا پھر ایکیوز کی طرح وہ دلی کے چیف پنسٹر بھی ہیں اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر بھی اس لئے ایڈی یہ بتایا کہ چیف پنسٹر کے طور پر ان سے پوچھتاچ کرنا چاہتی ہے یا پھر عام آدمی پارٹی کے کنوینر کے طور پر اپنی چٹھی میں کیجیوال نے ایڈی پر اضغام لگایا انہیں پوچھتاچ کا سمن بی جے پی کے اشارے پر پھیجا گیا ہے ایڈی کے ذریعے بی جے پی انہیں پانچ راجیوں کے چناؤں میں پرچار کرنے سے روکنے کی سادش کر رہی ہے اس لئے انہیں ٹھیک اس دن طلب کیا گیا جس دن وہ چناؤ پرچار کے لیے مدھر پردیش جانے والے تھے اس کے بعد کے جریوال مدھر پردیش کے لیے روانہ ہوئے ایڈی کو بھیجی گئی ان کی چٹھی پبلک کر دی گئی اور ڈلی میں عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے مرچہ سنبھال لیا سورہ بھاردواج اور گوپال رائے جیسے کئی نیتاؤں نے وہی باتیں کہیں جو کیجی والے چٹھی میں لکھی تھی سورہ بھاردواج نے کہا کہ منوش تیواری نے تو ایڈی کا سمن آنے سے پہلے ہی کیجی والے کی گرفتاری کی بھائشوانی کر دی تھی آخر منوش تیواری کو کیسے پتا تھا کہ ایڈی کیجی والے کو سمن بھیجنے والا ہے اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی پارٹی کے خلاف ساندیش ہو رہی ہے ایڈی صرف مہرا ہے یہ بہت حیران کرنے والی بات ہے میں پچھلے ایک انتیس تاریخ سے میں پچھلی یہ بات کہہ رہا ہوں اروند کیجی والے جی کو سمن آئے گا اور ان کی گرفتاری ہوگی یہ بات منوش تیواری کو کیسے پتا تھا منوش تیواری جی نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ کیسے کہہ دیا 39 تاریخ کے انٹرویوز آج بھی اینائی کی ٹویٹر ہینڈل پہ موجود ہیں آپ دیکھ لیجئے منوش تیواری جی کو پتا تھا کہ ایڈی اب اروند کیجری وال جی کو سمن دے کے گرفتار کرے گی اس کا مطلب جو پٹ کتھا ہے جو سکرپٹ ہے وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے مکھیالے میں لکھی جاتی ہے ایڈی کا انویسٹیگیشن کا میرٹ کا سبوتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن لڑنے کی تیاری صرف عام آدمی پارٹی کے نہیں تھی بی جے پی کے نیتاؤں نے بھی آج پوری تیاری کی ہوئی تھی صبح صبح دلی بی جے پی کے تمام بڑے نیتاؤں پارٹی کے کائر کرتاؤں کے ساتھ راج کھاٹ مہنچ گئے تھے دھرنا دیا پردرشن کیا کیجری وال کے خلاف نعرے لگائے منوش تیواری بھی اس پردرشن میں موجود تھے کیونکہ عام آدمی پارٹی کے تمام نیتاؤں نے منوش تیواری کا نام لے کر یہ کہا کہ انہیں کیسے پتا تھا کہ کیجری وال کو سمن بلے گا انہیں کیسے پتا تھا کہ کیجری وال کو گرفتار کیا جائے گا تو منوش تیواری نے جواب دیا منوش تیواری نے کہا انہوں نے تو صرف کیجری وال کی گرفتاری کی آشنکہ جتائی تھی یہ کہا تھا کہ کیجری وال گرفتار ہو سکتے ہیں لیکن عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں تو خود پوری یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ کیجریوال دو نومبر کو گرفتاک ہوں گے منوچ جواری نے کہا اس طرح معاملے کو گھومانے سے کچھ نہیں ہوگا کیجریوال کتنے دن تک بچیں گے انہیں یہ تو بتانا پڑے گا کہ شراب خوٹالے کا پیسہ کس کس کی جب میں گئے ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں منوچ جی گرفتاری ہوگی مجھے کہا ہم نوٹ شور مجھے نہیں پتا لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ سوالوں کا جواب صحیح ڈنگ سے نہیں دیں گے تو اربینڈ کیجریوال گرفتار ہو سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہو سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہوں گے تو راہگو چڑڈا اور آتیسی کہہ رہی ہیں ہوں گے اور ہم کہہ رہے ہو بھی سکتے ہیں اور وہ پھرار ہو جاتے ہیں اور منوستیواری کو دوست لگاتے ہیں ارے بھائی بہانے بنانے کے لیے آپ میرا نام لے لو آپ ماشٹر مائنڈ بتاتے ہیں نا تو ماشٹر مائنڈ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں وہ میں دو نومبر کو نہیں بولا ہوں یا تیس تاریخ کو نہیں تیس اکٹوبر کو نہیں بولا میں نے میں لیکر کانڈ کے پہلے دن سے میں یہ کہتا ہوں کہ جس پارٹی میں ٹویٹ بھی اربینڈ کیجریوال کی یوجنا کے انسار ہوتا ہے جس پارٹی میں جانچ ایجنسی آپ پوچھیں گی تو سوال کا جواب کیا دینا ہے جھوٹ ہی بولنا ہے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہو وہاں اربینڈ کیجریوال کے بینہ انمتی کے کوئی بھرچچاچار بھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد سمبیت پاترہ نے بھی آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے حملوں کا ان کے ترکوں کا جواب دیا سمبیت پاترہ نے تو کیجریوال کو ایپسکونڈر بتا دیا سمبیت نے کہا کہ شراب گھوٹالے کے اصلی سوطردھار اربینڈ کیجریوال ہی ہیں اس لئے وہ جانچ سے بھاگ رہے ہیں سمبیت پاترہ نے کہا کہ کیجریوال نے ایڈی کے سوالوں کا سامنا نہ کر کے یہ مان لیا ہے کہ وہ اس گھوٹالے میں شامل ہیں ارے اربینڈ کیجریوال جی یہ جتنے گاغر بند ہے نا ابھی جیل کے اندر چاہے وہ منیشی شودیہ جی ہو چاہے وہ سنجے سنگھ جی ہو چاہے وہ ستیندر جین جی ہو یہ سارے گاغروں کے ساغر آپ ہیں تو سا کرپشن کے ساغر کے حیثیت سے بلایا گیا ہے کٹر ایماندار اپنے آپ کو کہتے تھے بعد میں صدہ ہوا کہ یہ کٹر بے ایمان ہے اور آج تو یہ صدہ ہوا ہے کہ جو کٹر بے ایمان ہے وہ کٹر بے شرم بھی ہے جانت سے بھاگنا ایک طرح سے یہ accept کرنا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے گلتی کی ہے کمیٹی کے سامنے ایڈی کے سامنے ایجنسی کے سامنے پیش نہیں ہونا یہ ایک طرح سے کہیں نہ کہیں ڈر کو دکھاتا ہے سوکرطی کو دکھاتا ہے کہ ہاں میں نے گلتی کی ہے اور ایک طرح سے آج یہ کہنا اتر دیتے اور مسکراتے ہوئے ڈراما کرتے ہوئے باہر چلے آتے جیسا وہ اکثر کرتے ہیں مگر آج وہ کر نہیں پائے کیونکہ ان کو حقیقت پتا ہے سمبیت پاترہ کی پریس کونسرنس کو بھی آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے اس بات کا ثبوت بتایا کہ بی جے پی کیجریوال کے خلاف ساجش کر رہی ہے کیجریوال کے سرکار میں منسٹر گوپال رائے نے کہا کیجریوال نے ایڈی کو چٹھی لکھی تو اس کا جواب دینے کے لیے بی جے پی کے نیتا کیوں آ گیا ہے گوپال رائے نے کہا اب کلیر ہو گیا کہا کی بی جے پی ہی ایڈی ہے بی جے پی ہی سی بی آئی ہے بی جے پی ہی وپکشی نیتاؤں کو نوٹ سپھیجواتی ہے اربین کیجریوال جی کا جواب ایڈی کو گیا ایڈی کا جواب نہیں آیا جواب دینے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا راشتری پروکتہ آئے جو بار بار پورا دیش کہہ آئے کہ آج یہ انتر کرنا مشکل ہے کہ ایڈی ہی بھاچپا ہے بھاچپا ہی ایڈی ہے سی بی آئی ہی بھاچپا ہے بھاچپا ہی سی بی آئی ہے بھاچپا کے نیتا کل ایک ورش نیتا کہہ رہے تھے کہ ایڈی سوطنت رہے ایڈی سوطنت رہے بھاچپا کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کا ان ایجنسیوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ سوال ایجنسیوں پہ اٹھتا ہے جواب دینے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کیوں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ آخر کے جواب دے رہے ہیں کہ مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ مکہ منتری کے روپ میں ہمیں بلائیا یا سراشتی سہوجک کے روپ میں بلائیا سسپیکٹ کے روپ میں بلائیا یا گواہ کے روپ میں بلائیا بھارتی جنتہ پارٹی تائیں کر رہی ہے کہ گاغر اور ساغر کے روپ میں بلائیا کیوں تائے کرتے ہو آپ اگر ستنت ریجنسی ہے تو ستنتر اجنسی کو اپنا کام کرنے دو آپ کو درد کیوں ہونے لگتا ہے آپ اتنے بے چین کیوں ہو جاتے ہو کیونکہ آپ کی وہ نوٹیس ہے بھارتی جنتہ پارٹی نوٹیس ڈکٹیٹ کر کے لکھواتی ہے کیجیبال کو نوٹیس پر دوسرے ویرودھی دلوں کے نیتاؤں نے بھی آب آدمی پارٹی کو سپورٹ کیا جیسے اکھلی شادب نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بی جے پی جانچ ایجنسیوں کے ذریعے ویرودھیوں کو پریشان کر رہی ہے انہیں جیل میں ڈال رہی ہے یہ یو پی میں آزم خان کے ساتھ ہوا اب وہی دلی میں کیجیبال کے ساتھ ہو رہا ہے جو بھی اس سرکار کے خلاف بولتا ہے اس پر بی جے پی کیس کر دیتی ہے اب چناؤں میں اس کا جواب جنتہ دے گی اروند کیجیبال جی ہوں یا آدھنی محمد آزم خان صاحب ہوں یا سمجھانی پارٹی کے اور بیدھائک ہوں یہ ہمارے ساتھی جو کھڑے ہمارے ساتھ ہیں اگر جنتہ کی آواز اٹھائیں تو ان پر مقدمہ لگ جائے گا اور لگ گئے ہوں گے نہ جانے کتنے یہ آواز اٹھائیں گے تو بیس پچیس تیس مقدمہ ان پر بھی لگ جائیں گے اروند کیجیبال ہوں یا آدھنی آزم خان صاحب کا پریبار ہو یہ سب اس لیے پریشان کر جا رہے ہیں کیونکہ بی جے پی کو یہ لگتا ہے کہ یہ طاقت بن کر کے اوپ رہیں گے اگر ان کو دوا دو گئے ہیں ان کو ڈیموللائز کر دو گے تو ان کا دل پورا ڈیموللائز ہو جائے گا لیکن ہمیں بھروسہ جنتہ پر ہیں ہمیں بھروسہ نیالے پر ہیں کہ ایک دن انہیں نیاز ضرور ملے گا بیہار میں ڈپٹی چیف مینسٹر اور آر جی ڈی کے نیتہ تیجسری عدب نے بھی کزریوال کا ساتھ دیا تیجسری نے کہا کہ وپخش کی کوئی بھی سرکار اچھا کام کرتی ہے تو بی جے پی اس کے پیچھے ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کو لگا دیتی ہے آج ڈلی میں یہی ہو رہا ہے کل بیہار میں بھی ہوگا کیونکہ بی جے پی اصلی مددوں پر بات نہیں کرنا چاہتی روپیہ تو کمزور ہو رہا ہے لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرنا دیش کا جی ڈی پی گر رہا ہے آردھ بیوستہ چوپٹ ہو رہا ہے پروسی دیشوں سے سمبند خراب ہو رہا ہے یہ سارا چین جو ہے گھوز گیا بھارت کے اندر اس پہ کوئی چرچہ نہیں ہو اور یہ کوئی ڈی بیٹ نہیں ہو رہا ڈی بیٹ کیا ہو رہا ہے کئیوال بھی پکشی نے تاکیا آج کے زیوال جی کو ایڈی نے نوٹس کیا تو ہم لوگ تو جانتے ہی تھے ہم تو جب مہا گرماندر ہم لوگ بنا رہے تھے پچھلے سال تب ہی کہ دیئے کہ بی جی پی کو اتنا بڑا جھٹکہ دیئے ہیں ہم لوگ یہ لوگ پھر سے ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس شروع کرے گا آپ دیکھیں گا آنے والے سمیہ میں بیہار دے پھر سے ای ڈی پھر سے سی بی آئی پھر سے انکم ٹیکس اس لئے آپ سب لوگ نشیلت رہیے ان لوگوں سے کوئی ڈردے والا نہیں آپ کا عدکار کیلے ہم سب لوگ مل کر لڑائے لڑنے کا کام کریں گے نوٹ کرنے کے بات یہ کہ کانگریس کا کوئی بڑا نیتہ نہ تو کیجیوال کے سپورٹ میں بولا نہ ویروت میں کانگریس کے نیتہ خاموش رہے لیکن ایک آواز آئی نفجو سنگھ صدو کی نفجو سنگھ صدو نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ شراب گھوٹالہ تو ہوا ہے افسروں نے گواہی تو دی ہے بلیک لسٹنٹ کمپنیوں کو شراب کے ٹھیکے تو دیے گئے ہیں صدو نے کہا کہ کیجیوال نے شراب گھوٹالے کا ہنر کیسی آر سے سیکھا پہلے اس کو دلی میں لاغو کیا پھر پنجاب میں ایسے میں ان کے خلاف کاروائی تو ہونی ہی چاہیے کیجیوال صاحب نے ایک زون کی پولیسی یہ پندرہ بیس زون بنائے تھے کو توڑ کے کارڈ کے دیپ ملوترے کو بلیک لسٹڈ شراب بیچنے والے اکالی دل کے ایم میلے بھی نہیں ان کو دی دی تھی جو دو زون کی بڑا شور مچا یہ بلکل ستے چیزیں ہیں مہندرو برادرز اور بڑے بڑے لوگ کیسی آر کی ڈاورٹر کو بھی طلب کیا گیا تھا ایڈی نے بولایا تھا تیلنگانہ سے چوری تو سیکھ لی تنگو میں سے روحال نکالنا لیکن انکم بنانا نہیں سکتا کرپشن آف دی ہائیسٹ مگنیچوڈ ہجاروں پروڑ دی ایک سائز کی چوری ایک آفیسر کی ریٹن سٹیٹمنٹ ہے میں نام نہیں لینا چاہتا اس آفیسر کا ان کی ریٹن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے منتری نے سائزن ٹیکس سیشن نالے نے جا کے سسوگیہ صاحب کے گھر میں سائن کیا ڈلی آفیسر بھئی اگر تم پولیسی ویڈراؤ کر رہے ہو تمہیں لگتا ہے ہمارے اوپر غلط انزامہ کوٹ پر چلے جاتے نفجو سنگھ سدھو نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا کہ شراب بھٹالہ کیسے ہوا کہاں ہوا کس نے کیا دوسری طرف کیجری وال نے ای ڈی کے نوٹس کو راجنیتک بدہ بنانے کی کوشش کی وہ ای ڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے لیکن ان ساری باتوں کا ای ڈی پر کوئی اثر نہیں پڑا ای ڈی کے ایکشن میں کوئی کمی نہیں آئی آج جس وقت کیجری وال بدھ پردیش میں روشو کر رہے تھے اس وقت ڈلی میں کیجری وال سرکار کے ایک اور منسٹر راج کمار آنند کے گھر پر ای ڈی نے ریٹ کی ڈلی میں ای ڈی نے راج کمار آنند کے سرکاری گھر سمیت کل بارہ جگہوں پر چھاپے ماری کی راج کمار آنند پر حوالہ کے ذریعے سات کروڑ روپے کا گھوٹالہ کرنے کا آروپ ہے اس معاملے میں ڈیریکٹ ریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس نے جانچ کر کے چارچی داخل کر دی تھی ڈلی کے کورٹ نے اس کا سنگیان لے لیا تھا اس کے بعد ہی ای ڈی نے پریبینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کیس جچ کر کے راج کمار آنند کے خلاف جانچ شروع کی راج کمار آنند ڈلی کے پٹیل نگر سے ایمیلے ہیں کیجری وال کی سرکار میں ساماجک نیائے منتری ہیں سورہ بھارداد نے آج کہا کہ بی جے پی تو انگریزوں سے بھی زیادہ کرورتہ سے شاستند کر رہی ہے ای ڈی کو وپکشی نیتاؤں کے یہاں بینہ وارنٹ کے چھاپے مارنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے سورہ بھارداد نے پوچھا آخر بی جے پی شاستر راجوں میں ای ڈی کے چھاپے کیوں نہیں پڑتے انگریزوں کے زمانے میں بھی اگر کسی کے گھر پہ آپ کو سرچ کرنی ہوتی تھی تو کوٹ سے سرچ وارنٹ کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ انگریز بھی یہ مانتے تھے کہ کسی پولیس یا کسی ایجنسی کو اگر آپ نے حق دے دیا کہ وہ کسی کے بھی گھر میں گھس کے جانچ کر لے پھر تو دہشت کا ماہول ہوگا اس لئے کوٹس سرچ وارنٹ دیتے تھے مگر آج ای ڈی کو کسی کوٹ کے وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے ای ڈی کے افسر خود تے کرتے ہیں کہ ان کو آج کس کے گھر پہ چھاپا مارنا اور خاص بات یہ چھاپا صرف اپوزیشن پارٹی کے یہ ہی مارا جاتا ہے اب تک زارتر راجیوں کے اندر بھرتی جنتہ پارٹی کے سرکار ہے ان کے مکھے منتری ہیں ان کے منتری ہیں کتنے منتری اور مکھے منتریوں کے آج تک چھاپا پڑا ہے بھرتی جنتہ پارٹی کے بھرتی جنتہ پارٹی بتائے ای ڈی سوائت ہے کانون اپنا کام کر رہا ہے یہ گانا گانے سے کانون کی بات نہیں ہوتی ہے آپ بتائیے زارتر راجیوں میں آپ کی سرکاریں ہیں کیک کی رپورٹ آپ کے خلاف آتی ہے آپ کے اوپر انٹرنیشنل اخباروں کے اندر ہزاروں کروڑ کے لیندین کے جو ہے آروپ لگتے ہیں ای ڈی کیوں نہیں جاتی ہے جانچ کرنے اگر ویروتی دولوں کے ان نیتوں کے لسٹ دیکھیں جن کے خلاف ای ڈی نے کیسز فائل کیے ہیں تو کیجریوال کی بات ٹھیک لگے گی کہ سرکار ویروتی دولوں کے سارے نیتوں کو جیل میں ڈال دے گی اور دوہزار چوبیس کا چناوہ کے لئے لڑے گی کیجریوال راجنیتی کے چطر کھلا رہی ہیں وہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں نہیں ہیں وہ ہمیشہ بازی پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے ان کی پارٹی کے لوگ گنوا رہے ہیں کہ ای ڈی نے پچھلے نو سال میں پانچ ہزار کیسز فائل کیے ان میں سے نائنٹی فائل پرسنٹ کیسز ویروتی دولوں کے نیتاؤں اور ان کے رشتہ داروں کے خلاف ہیں اور کنوکشن ریٹ صرف زیرو پوائنٹ فائل پرسنٹ ہے اب یہ ساری باتیں سننے میں بڑی کنوینسنگ لگ سکتی ہیں لیکن کہاوت ہے سو سنار کی ایک لوہار کی نرینر مودی نے آج کہا اور وہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جو کرپشن کرے گا جو بھرستہ چار کرے گا وہ جیل جائے گا مودی بار بار کہتے ہیں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور کرپشن کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور یہ بات صحیح بھی ہے نرینر مودی اس معاملے میں کسی کے نہیں سنتے وہ اپنے راجنیتک فائدہ اندرکسان کے بارے میں بھی نہیں سوچتے ان کے لئے کرپشن بڑا ایشو ہے اور پہلے دن سے ہی انہوں نے بینک یوٹنے والوں کھوٹالہ کرنے والوں پبلک کا پیسہ جم میں ڈالنے والوں کے خلاف کیسز کی ہیں سختی سے کی ہیں اور مودی صاف صاف کہتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی پربابشالی ہو کتنے بھی اونچے پت پر بیٹھا ہو کتنا ہی راجنیتی میں اس کا اثر ہو وہ بھرستہ چار کرے گا تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں اگر یہ مودی کی طاقت ہے تو آج کے زمانے میں یہ مودی کے لئے سب سے بڑی چنوٹی بھی ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کے چناب کے لئے جو ویرودی دلے کٹھا ہوئے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف ایڈی اور سی بی آئی کے کیسز ہیں ان دونوں ایجنسیوں نے بی جے پی کے لئے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو اوپوزیشن کی بڑی مدد کی ہے سارے مودی ویرودی دلوں کو ایڈی کے سوتر میں باندھیا ہے اب راجنیتی کے ایکسپرٹ اس بات کا انیلیسس کرنے میں لگے ہیں کہ ایڈی اور سی بی آئی کے کیسز سے چناب میں مودی کو فائدہ ہوگا یا نقصان لیکن مودی کو اس کی قطعی پروا نہیں ہے ایڈی کے چرچہ راجستان میں بھوئی ایڈی نے راجستان کانگریس کے دخش گووین ڈوٹاسرہ کے دونوں بیٹوں کو پیپر لیگ گھوٹالے میں پوچھتاچ کا سمجھ بے جا گووین ڈوٹاسرہ کے بڑے بیٹے ابھیلاش کو سات نومبر کو اور چھوٹے بیٹے ابھیلاش کو آٹھ نومبر کو دلی میں ایڈی ہیڈکورٹر آنے کے لیے کہا گیا ہے ایڈی نے پچھلے ہفتے گووین ڈوٹاسرہ کے گھر اور دفتروں پر ریڈ ماری تھی اس وقت جو دستاویز برامد ہوئے تھے ان کی جانچ پرطال کے بعد اب ڈوٹاسرہ کے بیٹوں کو پوچھتاچ کے لیے بلائے گیا ہے لیکن گووین ڈوٹاسرہ نے کہا کہ وہ ایڈی کے نوٹیس یا سمن سے ڈرنے والے نہیں ہیں یہ سب بی جے پی کروا رہی ہے اور جنتہ سب دیکھ رہی ہے یہ میرے کو بلائیں تو میں کہوں ہوں اس راج اندر جی را ٹھوڑ جو اور سبا جی مہریا لنگسور مہریا کے گھر نہیں آ سکتی ہم سے ہزار گنا زیادہ پروپٹی ہے ان کے پاس میں ہماری تو کسان کا بیٹا ہوں ایک ایک نو کی کمائی ہے ان کی کمائی کا بھی پتہ لگاؤ ان کے بھی ایڈی والا جاؤ نا میرے کوئی پتروں کو دیا نہیں دیا مجھے پتہ نہیں میرے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ آپ میرے بیان لےو مجھے بلاؤ میرے بڑے بیٹے کا تو کوئی بیان ہی نہیں لیا انہوں نے ایڈی کا پریوں گھرانے کے لیے دمگانے کے لیے کریش کرنے کے لیے دھیان بٹکانے کے لیے یہ راجستان میں چنا پرچار کے لیے نہیں جائے یہ تو سبازی مہریا اور راج اندر جی راتھوڑ میں پکتہ ثبوت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ڈلی گئے تھے کس اوفیسر سے ملے کیا کہا کس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو تو چناف جیتنا ہے ہمارا تو انٹیم چناف ہے جنتہ جیتا دی ہے ایڈی نہیں جیتا دی چناف اس کے بعد راجستان سے ایک حیران کرنے والی خبر آئی راجستان میں انٹی کرپسن بیرو نے ایڈی کے افسر نول کشور مینا کو گرفتار کر لیا نول کشور مینا جیپور کے رہنے والے ہیں لیکن مڑیپور کی رادانی امفال میں پوسٹڈ ہیں انہیں رشوت لینے کے عاروپ میں گرفتار کیا گیا ہے اے سی بی میں ایک شخص نے شکایت کی تھی کہ امفال میں اس کے خلاف درج ایک کیس کو سیٹل کرنے کے لیے نول کشور مینا نے سترہ لاکھ روپے مانگے تھے اے سی بی کا دوائے کہ شکایت ملنے کے بعد اس نے جال بچھا کر نول کشور مینا اور ان کے ایک ساتھی کو رنگے ہاتھوں رشوت دیتے ہو پکڑ لیا ایڈی نے نول کشور مینا کو سسپنٹ کر کے ان کے خلاف کیس درج کر لیا ہے اور اس کے بعد اشوگ ہیلوت نے ایڈی کے ایکشن کا مددہ اٹھایا ہیلوت نے کہا کہ بی جی پی نے ایڈی سی بی آئی اور دوسری جانچ ایڈی سیوں کی کریڈی بیلیٹی ہی ختم کر دی ہے اشوگ ہیلوت نے کہا کہ ٹڈی دل دیش میں گھوم رہا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیش میں کیا ہو رہا ہے چھاپے پڑھ رہے ہیں ایڈی کے وہ ٹڈی دل آتا نہیں آتا پاکستان سے ٹڈی دل وہ ٹڈی دل کی طرح آج کل ایڈی دل آ رہا ہے ہندوستان پر کے اندر آج کل ایک آڈیل پڑھ رہا تھا وہ میں لکھا کہ ایڈی کا سی بی آئی کا انکم ڈیس کا جو مارک سمتہ تھی ہوتی نہیں ہوتی ہے جو مارک سمتہ ہوتی نہیں مسائل کی ہوتی ہے بمبارڈمنٹ کی ہوتی ہے مارک سمتہ کم ہو جاتی ہے تو وارک اثر نہیں پڑتا ہے تیس ایڈی کی مارک سمتہ ہی کم ہو گئی ہے اور یہ اچھیت نہیں ہے میں دوسری بات کہتا ہوں ہم چاہتے ہیں ایڈی انکم ڈیک سی بی آئی کی جو ایجنسی ہیں یہ مضبوط بنے جیسے کی آرتک بھگوڑے جو ہیں میو چوکسی میجے مالیا نیرم موڈی لندن بیٹھے ہوئے ہیں نو ساتھے بھگے ہوئے ہیں اب کوئی نئے نیرم مالیا موڈی کوئی پیدا ہی نہیں ہوئے کیا آرتک کوئی نہیں کر رہے کیا پر ان کی میلی پھگیتے بیچے بیچے پیسہ لیتے ہیں بونڈ لیتے ہیں چندہ لیتے ہیں روک لگا رکھی بازی پارٹیشن دا کوئی نہیں دے گا ان کو اس لئے تمام دھیان جو ہے آرتک اپریاجیوں کے لیے بنی ایجنسی ہے یہ ہے اس کی بجائے دھیان جا رہا ہے پورا پارٹیشن کے لوگوں کو ڈسٹرپ کرنا سرکاریں گھراو خریصوز کرو لوگ تنتر میں چنویس چنویس سرکار کو گھرانا مدی پردیش میں مہراشت کے اندر کرنا ٹک میں گوہ میں منیپور میں کیا کیا اندھوں نے یہ تو آپ سب کا اشیرات تھا اشو گہلوت کچھ بھی کہیں لیکن وہ بھی اس بات کا اسیسمنٹ کر رہے ہوں گے کہ چنویس کے وقت پیپر لیگ گھوٹالے میں ایکشن انہیں پھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ جب جب گہلوت ایڈی کے ایکشن کو بی جے پی کے سازش بتائیں گے وہ جانتے ہیں تب تب بی جے پی کے نتا یاد دلائیں گے کہ پیپر لیگ گھوٹالے کا مدہ بی جے پی نے نہیں اٹھایا یہ ایشو سچن پائلٹ نے اٹھایا تھا اور سچن پائلٹ نے ایکشن کی مانگ کی تھی جب یہ سوال اٹھے گا تو اشو گہلوت کے لئے جواب دینا مشکل ہوگا راجستان کے علاوہ چھتیس گھڑ میں بھی ایڈی کا ایکشن سیاسی ایشو بن گیا چھتیس گھڑ کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے تو آج کہا کہ ایڈی سی بی آئی اور سی آر پی ایف کی گھڑیاں پورے چھتیس گھڑ میں گھوم رہی ہیں لیکن انہیں شک ہے کہ ایڈی اور سی آر پی ایف کی گھڑیوں میں بھاری ماطرہ میں کیش کی سپلائی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کو اس پر دھیان دینا چاہیے ایڈی اور سی آر پی ایف کی گھڑیاں بھی چیک کرنی چاہیے ایف کی گھڑیاں بھار کی بھر 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 اور یہ آخری داؤں ہیں کہ بکسوں میں پیسے بھر بھر کے لائے جا رہے ہیں اور اس کا اپیو مدداتاؤں کو پرہویت کمیٹ کیا جائے گا اس لئے سبھی وہانوں کی چیکنگ خاص کر ایڈی اور سی آر پی اپ کے وہانوں کی چیکنگ ہونا چاہیے یہ تو سی آر یہاں تو اسی بھی سی آر پی اپ کتنے تکڑیاں ہیں اور باہر سے لانے کے مطلب کیا ہے مطلب وہی ہے کہ بکسے بھر بھر کے لائے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں نوٹ بھی ہو اور دوسرے سامان بھی ہو اس کی چیکنگ ہونی چاہیے ستہ پرابطی کے لئے وہ کسی اس طرح پہ ہی جا سکتے ہیں جتنا آپ نیچے جانے سوچیں گے وہاں سو شروع کرتے ہیں اس کو آپ سوچ نہیں سکتے تو یہ معاملہ بہت گنبیر ہے اور نیرہاچان آیو جس کو سنگیان ملے ویسے ہمارے پارٹی کو اور سے شکایت کی جائے گی اور اسپیشل پلین سے کل آیا ہے اور انکہ مہانو چیک ائرپورٹ آتھارٹی چیک کر رہی کیونکہ سرکاری ہے تو نکل گئے سب جب سب جگہ سی سی کیمرہ لگا وہ سب جگہ چیکنگ ہوتی ہے سب کی چیکنگ ہوتی ہے تو ان کا کیوں نہیں ہو رہا ہے اور ابھی جتنے وہاں جا رہا ہیں جہاں جہاں بٹ رہا ہیں انکہ سب کی چیکنگ ہونی چاہیے بھوپیش بھگیل جس وقت انویسٹیگیٹیو ایجنسیوں اور بی جے پی کو کوس رہے تھے اس کے تھوڑے دیر بعد ماندپور علاقے میں ان کی ملاقات اسم کے چیف میسٹر ہمنتہ بسو سرما سے ہو گئی ہمنتہ بھی آج الیکشن کیمپین کے لئے چھتیس گڑھ میں تھے ہمنتہ نے کہا کہ بھوپیش بھگیل بھلے ہی بی جے پیر پر ازام لگاتے رہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کانگریس میں ان کے خلاف سادش ہو رہی ہے کانگریس ہائی کماند بھوپیش بھگیل کی ودائی کا فیصلہ کر چکا ہے اثر میں ہوا یہ تھا کہ آج کئی جگہ کانگریس سے جو پوسٹس نظر آئے ان میں بھوپیش بھگیل کی تشبیر غائب تھی کانگریس کا نعرہ جس میں پہلے بھگیل کا ذکر ہوتا تھا اس کے جگہ کانگریس چھوڑ گیا اسی لئے ہمنتہ نے کہا ویسے تو چھتیز گھڑ میں کانگریس کی سرکار آنی نہیں ہے لیکن نگر گلتی سے آب ہی گئی تو بھوپیش بھگیل چیف مینسٹر نہیں ہوں گے ہمنتہ نے کہا وہ بیس سال کانگریس میں رہے ہیں انہیں اندر کی باتیں پتہ لگ جاتی ہیں بھوپیش بھروسہ ہے یہ نعرہ چل رہا تھا لیکن اب کانگریس کی کئی بڑے نیتہ کہہ رہے ہیں کانگریس ہے تو بھروسہ ہے دیکھئے میرا جو خبر ہے کانگریس نے یہ نیننے لیا ہے کہ ستیز گھڑ کا پکچر بینر پوستر سے دھیرے دھیرے بھوپیش بھاگیل کا نام ہاتانہ سائیے یہ کانگریس وارکنگ کمیٹی میں ڈسکاشن ہوا ہے فاصلہ ہوا ہے کہ سناؤ بھوپیش بھاگیل کا جو پہلے پورا آپ اگر دیکھیں کہ ستیز گھڑ کا سناؤ بھوپیش بھاگیل جی کا نام میں ہوا تھا ابھی بھوپیش بھاگیل کا نام کو کانگریس سب سے ریپلے جھوٹے جا رہا ہے اور یہ پروسیس آج دس دن سے شروع ہوا ہے اور یہ ایک میٹو کانگریس میں 22 سال رہا ہوں کانگریس کا انٹرنیل خبر دو سار مجھ کو مل جاتے ہیں یہ نیننے ہوا ہے اور سناؤ کا بعد یہ لوگ سی ایم تو ستیز گھڑ کا پبلک ہی ان کو ہٹائے گا لیکن کانگریس بھی ان کو نیٹا پچ سے دھیرے دھیرے ہٹا لے گا یا تو ترن ہٹائے گا یا تو سے مہینہ باد ہٹائے گا ہم بندہ نے جو کہا کہ وہ راجنیتک بیان ہے اس میں تھوڑی شرارت بھی چھپی ہے کانگریس کسے مقشمتری بنائے گی یہ کانگریس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن پھوپیش بغیر ایڈی کے ایکشن سیو کوئی پریشان ہے یہ سمجھنے کے لئے کچھ فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چھتیز گھڑ میں ایڈی نے بیٹنگ ایپ کھوٹالے کی جانت شروع کی ہے اور پچھلے کچھ وقت میں ایڈی نے قریب پانچ کروڑ روپے کیش ضبط کیے ہیں تین کروڑ روپے رائیپور کے ایک ہوتل کی پارکنگ میں کھڑی گاڑی سے برامت کیے گئے جبکہ دو کروڑ روپے بھیلائی میں ایک گھر سے برامت ہوئے ایڈی نے مہادیو ایپ کے کچھ بینامی بینک ایکاؤنٹ سے دس کروڑ روپے ضبط کیے اور اس معاملے میں پوکیش بھگل کے کئی قریبیوں کو بھی پکڑا ہے اور ایڈی کے اس ایکشن کا نتیجہ دکھائی دینے لگا ہے آج کرپشن کا ایک اور مدہ بہت چرچہ میں رہا پیسے لے کر پارلیمنٹ میں گوتم اڈانی کے خلاف سوال پوچھنے کے عاروپ میں آج ترمول کانگریس کی سانسد مہوہا مہترا سانسد کی ایچس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئی لیکن پوچھتا شروع ہو اس کے کچھ ہی بات ایچس کمیٹی میں ہنگا مہوہا ایچس کمیٹی کے تین ممبر کے ساتھ مہوہا مہترا گصے میں چلاتے ہوئے باہر نکلی ایچس کمیٹی کے چیرمن نے مہوہا سے پوچھا تھا کہ انہوں نے جو ویدیش شاترائیں کی وہ ویدیشوں میں جن ہوتلز میں رکی اس کا خرچہ کس نے دیا ان سے پوچھا گیا انہوں نے ایران نندانی سے مہنگے مہنگے گفٹ کیوں نہیں اس پر ایچس کمیٹی میں شامل دانی شلی اور اتم ریڈی جیسے ویروتی دلوں کے نیتون نے اوبجیکشن کیا انظام لگایا کہ مہوہا سے پرسنل کوششن کیوں پوچھے جا رہے ہیں پھر مہوہا بھی اکھڑ گئی انگامہ شروع ہو گیا اور مہوہا پوچھتا چھپتوں سے پہلے ہی باہر نکل آئی ان کے ساتھ دانی شلی اور اتم ریڈی بھی باہر آ گیا باہر آکر باہر آکر ویپکشی صدی اللہ حروف لگایا کہ بی جے پی ایچس کمیٹی کے جانس کے نام پر مہویا مہترا کو پرسنلی ٹارگیٹ کر رہی ہے فیپکشی صدی اللہ حروف لگایا آکر مہوہا کے ایم پی اکاؤنٹ کے لاغن ڈیٹیلز کمیٹی سے پہلے بی جے پی کے ایم پی نشکان دوبے کو کیسے مل گئے اور انہوں نے میڈیا میں جانکاری لیگ کیسے کرتے جویکشی صدی اللہ حروف لگا ویڈا مجھے گئے لنے والدین سنوات کیجئے ویڈا مجھے گئے ٹس حال zastانکہ جو متر لئے جیسے جیسے نظر ریوکر و اثنان کتونے والا مجھے گئے جیسے پر کیا کس نے ٹھیک گیا ہم constant اگر آپ نے ایک ایسی کان دو پر پوچھا تو پیدیو کیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ کانفیدنشل ریپورت ہے اور ہمیں تجاری تویٹ کر دیتے کہ اتنی مارکن ہے۔ یہ کلے تیرے کمیٹی میں مجھ000ipt ہے میرے مجھل یہ mywide جو ہے کونس سے کلے، کسی پچھا نہ ب раскواہش ہون اور کسی اندازhar ہوسکتے ہیں مجھل کے مطلب کرے ٹھول س através اے شڈنڈ و اری ایسی المتری اس پسafên یہ افسفہ تعالی کا امیٹی ہے اughtبون ہی سی ہے یہ وہ چہریار مسادک Hadassah سے آر واقب لائی جانا عاقی کہ بorbان مہتری ہے ایتھکس کمیٹی میں کل تیرہ ممبر ہیں ان میں سے پانچ بی جے پی کے سانسد ہیں کانگریس کے تین سادنٹوں کے علاوہ وائی ایس آر کانگریس بی ایس پی سی پی ایم جی ڈیو اور شیف سینہ کے شندے گھٹکا ایک ایک سانسد بھی اس کمیٹی میں ہے وپکش کے سانسدوں نے ایتھکس کمیٹی کے چیرمن وینو سونکر پر پکشپات کا روپ لگایا لیکن وینو سونکر نے کہا کہ مہوہ مہترس نے جانچ سے بچنے کے لیے یہ ڈراما کیا ہے انہوں نے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے اپ شبد کہے اور وپکش کے دوسرے سانسدوں نے بھی ہنگامہ کر کے مہوہ مہترس کو بچانے کی کوشش کی کمیٹی دورہ اس جانچ کا ادیس تھا کہ جو مہوہ مہترس کے دورہ جو انیتک آچرن کا کیا گیا ہے جو ان کے اوپر انیتک آچرن کا اروپ ہے اس کی بشتی تو گہن جانچ کرنا بہوہ مہترس کی دورہ اس میں سیوگ کرنے کے بجائے کروز سے کروزی تھوکے کمیٹی کے اوپر کمیٹی کے چیئرمین کے اوپر آس حبدوں کا پریوک کرتے ہوئے اور ساتھی ساتھ جو بپچ کے جو یہ لوگ تھے دانیش علی ہو دوسرے جو باقی سرس ہیں جردھار یاد ہو اور باقی لوگ ریڈی ان سب لوگوں نے بہت ہی کروز میں اور بہت ہی انیتکٹیکل بات کرتے ہوئے کمیٹی پہ آروپ لگانے کا پیاس کیا اور جو ان سے ان کے اوپر کمپلین ہے گیاناندانی جی کا جو اس کے سوال تھے اس سوال سے بچنے کے لیے انہوں نے اس پورے ایک بیسے کو واک آؤٹ کرنے کا کام کیا ہاناکہ ایتکس کمیٹی میں کانگریس کے ممبر اتم ریڈی نے کہا کہ وینو سونکر کی یہ بات غلط ہے کہ مہوہ نے آپ شمدوں کا استعمال کیا اتم ریڈی نے کہا کہ مہوہ مہترہ نے کمیٹی کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کی جبکہ چیئرمن کا رویہ مہوہ کے خلاف باعث تھا وینو سونکر نے مہوہ سے الٹے سیدھے پرسنل سوال کیے جن کا جانس سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا دیکھئے میں نے تو مہوہ مہترہ کے زبان سے کوئی بھی اب شبد نکلتے نہیں سنا وہ بیکار کے الزام لگا رہے ہیں اور کمیٹی کے چیئرمن کو تو نشپکش ہونا چاہیے سنصدیہ سمیتیاں پوری طرح سے ڈلگت راجنیتی سے اوپر ہوتی ہیں لیکن ہمیں نہیں لگا کہ وہ نشپکش ہیں ہمیں صاف دکھا کہ وہ پورواگرہ کے شکار تھے چیئرمن کیا کہہ رہے ہیں میں اس پر تو کچھ نہیں کہوں گا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ وہ مہوہ مہترہ کے خلاف پکشپات کر رہے ہیں اور ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اس کے بعد نشکان دوبے سامنے آئے نشکان دوبے نے ہی مہوہ مہترہ کے خلاف شکایت کی تھی نشکان دوبے ایتکس کمیٹی کے سامنے اپنا بیان دے چکے ہیں نشکان دوبے نے کہا کہ ویروتی دلوں کے نیتا جان بوچ کر اس معاملے کو پولٹیکل کلر دینے کی کوشش کر رہے ہیں سچا ہی ہے کہ مہوہ سے انہی باتوں کے آدھار پر سوال پوچھے گئے جو درشن ہیراندندانی نے اپنے ایفیڈیویٹ میں کہیں ہیں نشکان نے کہا کہ مہوہ کے خلاف اتنے ثبوت نہیں ہیں کہ اب انہیں کوئی بچا نہیں سکتا آج جو کچھ بھی ہوا یہ سنسدی اتحاس کا سب سے کالا دن ہے آج جب سبھی چیزوں کی انتہاں ہو گئی چونکہ ایک انسوچت جاتی سے آنے والا ویقتی ایتکس کمیٹی کا چیئرمن کیسے ہو گیا وینوت سونکر جی انسوچت جاتی کے ہیں اور وہ ایتکس کمیٹی کے چیئرمن کیسے ہو گئے یہ ان لوگوں کو پچ نہیں رہا اس میں پرس دیئے تھا کہ وہ ایمیل آئی ڈی اور پاسورڈ انہوں نے دوبائی میں اپنے کسی بزنسمن دوست کو دیا تو کیا ایتکس کمیٹی کو یہ پوچھنے کا ادھکار نہیں ہے کہ آپ نے کس سے فون سے بات کیا کس سے آپ نے ڈرافٹ کر آیا فون نمبر کیا ہے کال ڈیٹیل کیا ہے یہ آپ پوچھنے کا ادھکار نہیں ہے یدی یہ پوچھا جائے گا تو پسنل ہو جائے گا اور 47 بار آپ نے پوچھا تو کیا راستی سرکشہ کا سوال نہیں ہے تو کیا آپ نے کچھ پیسے کے لیے اپنے جمیر کو بیچا کی نہیں راستی سرکشہ کو گریوی رکھا کی نہیں رکھا یہ سوال یہ دیئے ایتکس کمیٹی پوچھتی ہے تو کیوں نہیں آپ اس کو ویرتیگت کرتے ہیں کیوں آپ ویرتیگت کرتے ہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ مجھے اسکارپ دیا ایرمیس کا اسکارپ دیا اور چار بار یا پانچ بار بابی براؤن کا جو ہے میں نے لپسٹک جو ہے مانگوایا ہوگا تو اور یدی آپ خود کہیں گی کہ میں ایرمیس مانگا رہی ہوں میں بابی براؤن مانگا رہی ہوں میں لپسٹک مانگا رہی ہوں یدی اس طرح کے کوششن ایتکس کمیٹی کرے گی تو آپ کہیں گے کہ دروپدی کا چیرہرن ہو گیا دوسرا جب درسن ہیرانندہ نے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں ٹریول کو ہم اسپانسر کیے ہوئے ہیں اس نے ہوتل بل بھی دیا ہوا ہے ایک ٹریول کا بل بھی دیا ہوا ہے کمیٹی آفیدکس کو تو آپ یہ سمجھیں اس کے آدھار پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ نہیں کہ آپ نے یہ اپنے انکم ٹیکس یدی آپ کا نہیں ہے تو آپ نے کس آدھار پر یہ دورہ کیا کس آدھار پر اس کا ٹکٹ کٹ آیا کس آدھار پر آپ ہوتل میں رہی کون آپ کو گاڑی بھیجتا تھا آپ کے پاس ہے کی نہیں یدی ڈھائی لاکھ تین لاکھ کا آپ گوگلز لگا رہی ہیں تو آپ نے خود ہی لپسٹک سے اس کو شروع کیا تو کمیٹی اس کو کچھ کیوں نہیں پوچھے گی برنوٹی کا بیگ کہاں ہے ارمیس کا کہاں بیگ ہے یا تو کمیٹی پوچھے گی دنیا کی کوئی تاکر مہوہ میترا کو نہیں بچا سکتی اور سانسد ہونے کے ناتے ہمارا سرم آج سر جو ہے جھکا ہوا ہے اس بیچ مہوہ نے ایتھکس کمیٹی میں اپنے ساتھوی بس سلوکی کو لے کر لوگ سوا سپیکر کو چٹھی لکھی ہے اس میں انہوں نے سپیکر سے کہا کہ کمیٹی کے چیئرمن کے پرتی ان کی شکایت ہے چیئرمن باعث تھے اور ان کی پرسنل لائف میں تانک جھانک کی کوشش کی اب سپیکر اس معاملے میں ان کے عدھکاروں کی رکشہ کرنے اس کیس میں دو تین بات انٹریسٹنگ ہیں پہلی تو یہ کہ کانگریس سی پی ایم بی ایس پی جی ڈی او کے جو ایم پیز ہیں وہ تو مہوہ مہترہ کا بچاب کر رہے ہیں لیکن مہوہ کی اپنی پارٹی ترمول کانگریس ان کے ساتھ دکھائی نہیں دیتی ترمول کانگریس کا کوئی نیتہ اب تک کچھ نہیں بولا مہوہ اس لڑائی کو اکیلے لڑ رہی ہیں اور مشکل ہے کہ ان کے خلاف ثبوت بھی ہیں گواہ بھی ہیں جہاں تک مہوہ کے ہوتل بل گفٹس ان سوالوں کو لے کر پرسنل لائف میں تانک جھانک کی بات ہے تو یہ ساری بات ہیں تو مہوہ مہترہ نے اپنے ایفیڈیویٹ میں خود ہی انفارمیشن میں دی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے وہ اس بات کا کیا جواب دیں گی کہ انہوں نے پارلمنٹ کا اپنا لاغن آئی ڈی اور اپنا پاسورڈ درشن ہیرہ نندانی کو کیوں دیا دوبئی سے ان کے میل آئی ڈی سے سیتالیس بار لاغن کر کے سوال کس نے پوسٹ کیے اور یہ بات مہوہ مان چکی ہے کہ انہوں نے ہیرہ نندانی کو لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ دیا تھا اور یہی ان کی بڑی مصیبت بن سکتی ہے آج مہارات سے بڑی خبر آئی مہاراتہ آرکشن کی مانگ کو لے کر انچند پر بیٹھے منو جرانگے نے اپنا اندولند ختم کر دیا ہے سرکار کے ڈیلیگیشن سے بات کرنے کے بعد منو جرانگے نے سرکار کو دو منہ کا وقت اور دیا انہوں نے کہا سرکار سبھی مہاراتہوں کو آرکشن دینے کے لیے راضی ہے لیکن اگر سرکار نے چوبیس دسمبر تک مہاراتہ سماج کو آرکشن کا وعدہ پورا نہیں کیا تو سرکار کے خلاف اس سے بھی بڑا اندولند کریں گے مکہ منتری ایکنا شندے نے انچن سگد کرنے کے لیے جرانگے پاٹل کو دھندے بات دیا انہوں نے کہا کہ اس بار سرکار تائے وقت کے اندر مہاراتہ سمبدائے کو آرکشن ضرور دے گی یہ اچھی بات ہے کہ منو جرانگے نے ہندولند سگد کر دیا ہے کیونکہ ہندولند ہنسک ہو گیا تھا مار کاٹ ہو رہی تھی کھون بہ رہا تھا آگزنی ہو رہی تھی جہاں تک شندے کے وعدے کا سوال ہے تو امید کرنی جی کہ اس بار انہوں نے سوچ سمجھ کر دو مہینے کا وقت مانگا ہوگا کیونکہ پچھلی بار شندے نے یہی گلتی کر دی تھی وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ ماراتہ ارکشن کا مدہ کتنا جتل ہے وہ یہ بات سمجھ نہیں پائے تھے یہ ایک مہینے میں سلج نہیں سکتا اب شندے کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دو مہینے میں راستہ نکالیں اور ماراتہ سمجھ سکھیا گیا وعدہ پورا کریں آج دیش کے راتھانی دلی اور اس کے آس پاس کے انسی آر کے علاقے دھند کی چادر میں لپٹے ہوئے دکھائی تھی ہے یہ دھند پولیشن کی تھی ہوا میں گلے زہر کی تھی دھویں کی تھی دلی اور انسی آر کے کئی علاقوں میں ایکیو آئی چار سو سے اوپر رہا یعنی اس پوری علاقے میں جو ہوا ہے وہ سانس لینے لائک نہیں تھی پولیشن کو دیکھتے ہوئے دلی کی سبھی سرکاری اور پرائیویٹ پرائیمری کالیج دو دن کے لئے بند کر دی گئے ہیں ویباق کا کہنا ہے کہ پندرہ دنوں تک دلی کی ہوا اسی طرح زہریلی بنی رہے گی دلی میں آج دن بھر سورج کے درشن نہیں ہوئے کئی علاقوں میں ویزیبیلیٹی صرف پانسو میٹر تھی پولیشن کا حال دیکھتے ہوئے ڈاکٹرٹ نے لوگ کو سلا دیا کہ صبح کے وقت گھر سے باہر نہ نکلیں مارننگ واک نہ کریں کیونکہ بیماریاں بڑھ سکتی ہیں ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ پولیشن کے وجہ سے لنگز کی بیماریاں جیسے استھما سانس کی نلی میں کنجیشن کے علاوہ سکن کی بیماری سٹروک لیور کڈنی کو نقصان آنکھوں میں جلن اس طرح کی گمبیر بیماریاں لوگوں کو چکڑ سکتی ہیں دکھ کی بات ہے ڈلی میں ہر سال سردی شروع ہوتے ہی یہی حال ہوتا ہے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ڈلی کے لوگ کا کیا قصور ہے کہ انہیں زہریلی ہوا میں سانس لینے کے لئے مجبور ہونا پڑتا ہے اب وقت آ گیا کہ سمسجہ کا کوئی پارمنٹ سولیشن نکالا چاہے آج کی اچھی خبر آپ کو بتا دوں بھارت اس ورلڈ کپ کے سیمی فائل میں پہنچنے والی پہلی کرکٹ ٹیم بن گیا ہے ٹیم انڈیا نے ورلڈ کپ میں آج لگاتار ساتمی جیت درج کی اور چودہ پوائنٹ کے ساتھ سیمی فائنل میں انٹری کر لی آج ٹیم انڈیا نے شریلنکہ کو بری طرح ہرایا پہلے بلے بادوں نے شاندار پردرشن کیا ورات کولی شیعہ سیئر زبردست بیٹنگ کرتے ہیں زدار آیا اور اس کے بعد بولرز نے تو کمالی کر دیا تین رند کے سکور پر شریلنکہ کے چار وکٹ گرا دیئے بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو ستاون رند بنائے لیکن جس پیچ پر انڈیا نے ساڑھے تین سو کا سکور پار کیا اسی پیچ پر شریلنکہ کی بیٹنگ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی جب شریلنکہ کا سکور انتیس رند پر آٹھ وکٹ تھا تب ایسا لگ رہا تھا کی چھتیس رند کا ہے لیکن آخر میں شریلنکہ کی ٹیم پچپن رند بنانے میں کامیاب رہی آج شریلنکہ کو تین سو دو رند سے ہرا کر ٹیم انڈیا نے ایسی پہلی ٹیم بننے کا خطاب حاصل کیا جس نے ونڈے میچ میں دو بار کسی ٹیم کو تین سو سے زیادہ رند سے ہرایا اور خاص بات ہے کہ دونوں بار ہارنے والی ٹیم شریلنکہ تھی محمد شمی نے زبرزد گن پازی کی وہ مین آف تا میچ رہے انہوں نے ریکارڈ کی جھڑی بھی لگا دی محمد شمی بھارت کے طرف سے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بالرپن گئے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ تعریف ہونی چاہیے محمد شمی کی شمی کو صرف تین میچوں میں موقع ملا پہلے میچ میں پانچ دوسرے میں چار اور آج پانچ وکٹ لیے اتنے کمال کی بولنگ ورلڈ کپ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی محمد شمی نے ایک بھی ال بی ڈیولی وکٹ نہیں لیا ہر بار وکٹ اکھاڑے یا کیچ آؤٹ کروایا اگر شمی اسی طرح سے کمال کرتے رہے تو انڈیا کو ورلڈ کپ جیسنے سے کوئی نہیں روک سکتا آج میں نے پاکستان کے ایکسپرٹ کی بات سنی وہ کہہ رہے تھے کہ اب تک تو ہم انڈیا کی بیٹنگ سے ڈرتے تھے اب انڈیا کی بولنگ یونٹ سے بھی ڈرنا پڑے گا